میں آپ کو جو ہے وہ آج سارے معاملے کی اصل حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں سارے معاملے کے جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ سے نا ایک ترتیب ویس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سارا معاملہ ہے کیا تب آپ کو بہتر طور پر آپ سمجھ پائیں گے سارے سچویشن کو دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سب ہی خیر خریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سب ہی کو ہستا مسکراتا خوش اور عبادر کے ناظرین سب سے پہلے تو معذرت خواہوں پچھلے دو دن سے جو ہے وہ کسی اور طور میں توجہ نہیں دے پایا مطلب کسی اور ٹاپک پر یا کسی اور موضوع پر جو ہے وہ آپ کو اپڈریٹ نہیں کر پایا جس جو ہے اسطارہ یاسین کا ایشو چڑھ رہا ہے کیونکہ اسطارہ یاسین کا ایشو اگر اس کو ایک مطلب ایک پہلوس جو ہے وہ میں اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھ رہا ہوں سینکنوں اور مسائل جو ہے وہ سامنے آگر کھڑے ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنا معاملات کو ڈسکس کیے جا رہا ہے تو اس لئے جو ہے وہ کسی اور سائٹ پر توجہ دی ہی نہیں جا پا رہی اچھا اب آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے میں اسطارہ یاسین کے حوالے سے ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھیں یہ اسطارہ یاسین کا ایک کیشو جتنا میں نے ایشو کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یا پھر تالیس گھنٹوں میں تو میرے سامنے جو بات آئی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یوٹیوپرز تارہ یاسین کو لے کر جو سیچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رزیہ گنڈوں میں پھس گئی وہ بیچاری جو ہے وہ اس کی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وہ ایک ترمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اردگرد جو ہے وہ سارے یوٹیوبرز کٹھے ہو گئے ہیں بھلے وہ اس کے سپورٹ میں ویڈیو بنانے والے ہیں مجھ سمیت بھلے وہ جو ہے وہ اس کے اگیس ویڈیوز بنانے والے ہیں وہ اس طرف دیکھتی ہے تو اس کے سپورٹر نظر آتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بدنام کر رہے ہیں وہ اس طرف دیکھتی ہے تو اس طرف جو اس کو ہیٹرز کڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کو بدنام کر رہے ہیں دیکھیں کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو جو ہے وہ آج سارے معاملے کی اصل حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں سارے معاملے کے جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ سے نا ایک ترتیب وائز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سارا معاملہ ہے کیا تب آپ کو بہتر طور پر آپ سمجھ پائیں گے ساری سیچویشن کو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ فیک نازیبہ تصاویر جو ہے وہ موصول ہوتی ہیں ایس جی ایس کو موصول ہوتی ہیں یا اس نے خود کریئٹ کی ہیں یہ جو ہے وہ وہی بہتر بتا سکتا ہے کریس نے یہ کام کیا ہے اچھا اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سب کو جو ہے وہ سپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے ان تصاویر کو کیونکہ اگر وہ ان تصاویر کو خود جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کر آتا ہے تو اس کی بدنامی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اس کا وقتی طور پر فیم تو ضرور مل جائے گا اس کی ویڈیو ضرور وائرل ہو جائیں گی لیکن وہ بدنام ہوتا ہے کہ اس نے ایک عورت کی عزت کو اچھالا ہے وہ بھی عورت کے جو کہ پہلے سے مظلوم ہے اچھا اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اس تلوار کو دوسروں کے کندے پر رکھے چلائے گا اس بندوق کو اس نے اس بندوق کو چلانے کے لیے مختلف بہنوں سے رابطے شروع کر دی جو کہ اس کے ساتھ دے رہے تھے مطلب وہ اس کی کولیگز تھیں لائک جو ہے وہ شبین سسٹر ہیں دوسرا انڈیا سے کوئی میری بہن ہے پاکستان سے کچھ اور میری بہنیں ہیں ایس جیس ایکشن والی میری بہن ہے باقی اور بھی جتنے لوگ ہیں ان سب سے جو ہے وہ سنی کونٹیٹ کر کے جو ہے وہ کوشش کی کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پہلے ویڈیو بنا دے پھر وہ ان کے کندے پر جو ہے وہ بندوق رکھے چلانے شروع کر دے اور اس کے اس جال میں بہت ساری میری بہنیں سمیدار تھیں وہ بچ گئیں لیکن وہ جو شبین سسٹر ہے وہ جو ہے وہ اس کے معاملے پس گئے اب یہ نام شبین ہے یا کیا آپ بہتر جانتے ہیں میں ان کو ریگلالی نہیں دیکھتا میں نے جو ہے وہ کچھ اندیک ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں اچھا وہ جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور وہ پانچ منٹ کے لیے ایک ویڈیو بنا کر پبلک کر دیتی ہیں لیکن اس میں وہ کوئی پچھر نہیں لگاتی کوئی ایسا معاملے لگاتی صرف اس میں جو ہے وہ لوگوں کی صرف توجہ مبزول کرواتی ہیں دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کسی کا ایک معاملہ چل رہا ہے اس سے ہٹ کر دوسری سائٹ پر توجہ دلوا جانا بھی بہت بڑی بات ہے وہ کام جو اس وقت جو ہے وہ شبین نے کیا تھا وہی کام آج کل کی ویڈیو میں زنارہ ماہم نے کیا ہے اس پر بھی جو ہے میں آتا ہوں پہلے آپ کو یہ بار معاملہ سبجھا دوں اچھا پھر جو ہے وہ اس میں شبین نے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اس کے بعد جو آپ یوں کہیں کہ ایک بھمال سا آگیا سوشل میڈیا پر ایک کھٹی سی بن گئی ہر بندہ جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا لگ گیا اچھا یہ جیسے ہی چوبیس گھنٹے اس معاملے کو گزرے اس معاملے کے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی یوٹیوبر سے جیسے ہی اس تارہیا سے نیفائیے گئی یا جیسے یہ معاملہ طول پکڑنا چروع ہوا لوگوں نے جو ہے وہ آواز اٹھانا چروع کی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ شرم کریں آپ کیسے جو ہے اس بیچاری کو بدنام کر رہے ہیں تو سبھی لوگوں نے سبھی لوگوں نے جو ہے وہ شرافت کے لبادے اور رہی ہے اچھا اس لوگوں میں کچھ لوگوں کا کردار اچھا بھی تھا میں آپ کو آگے ترکے بتاتا ہوں کہ اس میں کردار اچھا کیس کا تھا اچھا سبھی لوگوں نے جو ہے وہ شرافت کے لبادے اورنا چروع کر دی اور سبھی نے جو ہے وہ خود کو ڈیفینڈ کرنا چروع کر دی اچھا اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو نقصان میں رہی ہے وہ ستارہ یاسین ہے اس میں جتنے بھی سپورٹ کرنے والے ہیں یا جس نے بھی جتنے بھی ہیٹ کرنے والے ہیں سب ہی نے جو ہے وہ اس کے لیے یہ سارے معاملات کو ڈسکس کیا لیکن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سارا اس کو نقصان ہی ہو رہا تھا کوئی بھی بندہ اس کو فائدہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا اچھا اب جو ہے وہ سابی روگوں نے جو ہے وہ خود کو ڈیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہر بندہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی میں نے اس طرح یاسن کی ایسے مدد کی ہے بات کی جائے اگر صدام کی اس کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ سارے پروف تھے یہ ساری باتیں میرے پاس پہنچی تھیں لیکن میں نے بہت بڑا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا اور میں نے جو ہے وہ کسی کو اس ماملے کے بارے میں بتایا نہیں میں نے بہت بڑے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا کہ میں نے جو ہے وہ اس ماملے کو وائرل نہیں کیا اگر بات کی جائے جو ہے وہ باقی کی جتنے بھی رییکشن چینلز والے ہیں اپلوڈ کی جس چالی سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا حیرت کی بات ہے یار عجیب بات ہے یار آپ لوگ کر کیا رہے ہیں میں تو حیران ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ آپ میں سے اتنا آپ یوں کہیں کہ سینسیبل ہے کہ خود کو ستارہ یاسین کی جگہ پر رکھے سوچے کہ یار آپ لوگ بھلے اس کی سپورٹ کر رہے ہو یا بھلے آپ لوگ اس کے اگینس ویڈیوز بنا رہے ہو جو بھی آپ کر رہے ہو کوئی بھی ایسا ہے جو خود کو یہ محسوس کر سکے کہ آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ اس کے سینے میں آپ یوں کہیں کہ برچی کے طور پر جا کر لگتا ہوگا جب بھی آپ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں میں میں بار بار یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہ پکچرز والا تو اس کے سینے میں جا کر ایک برچی لگتی ہوگی کہ کوئی سپورٹ میں کر رہا ہے یا کوئی نیگٹیوی نہیں کر رہا ہے اور آخر ان پکچرز کو ڈسکرز تو کیا جا رہا ہے نا اس معاملے کو کسی نہ کسی طور پر زندہ تو رکھا جا رہا ہے نا کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ اس کو زبان زدہ عام تو لایا جا رہا ہے نا آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب بند ہو جانا چاہیے یہ معاملہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکشن میں جو ہے وہ لائے جائے اس کے اس معاملے پر ڈسکشن کی جائے اس قابل نہیں ہے یہ معاملہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ اس کی پہلی 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 یا پھر دوسری شادی کو ڈسکس کر رہے تھے آپ لوگ اس کو کریں اب اس معاملے پر آپ کا جو بھی رائے ہے جو بھی آپ کے کنسنز ہیں جو بھی اس کے ایشوز ہیں جو بھی معاملہ تھے آپ اس کو ڈسکس کریں آپ کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا نہ ہی کوئی روک سکتا ہے نہ ہی کوئی روک رہا ہے لیکن جو معاملہ ڈسکشن کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو مت کریں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس بائی گوڈ جو ہے وہ کہیں سے پہنچ بھی جائیں یا کوئی بندہ اس طرح کی شیطانی کر بھی دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اگنور کریں اس پر متی ڈال دیں اس کو ڈسکشن ہی نہ کریں تاکہ وہ لوگوں میں اس بات کا تجسوس ہی نہ ہو اچھا میں جب ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں تو جب میں ٹائٹلز لگا رہا ہوتا ہوں جب میں تھمنے وغیرہ لگا رہا ہوتا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ یہ سارا کچھ لکھے سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یاسین کے حوالے سے جیدی طریقے پکچنز ہیں لکھے سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوا لوگ یہ سرچ کیوں کر رہے ہیں اس لئے سرچ کر رہے ہیں کہ ہم یوٹیوبرز نے اس سارے معاملے کو اٹھا کر اوپر لے کیا ہے ہم سارے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا اور لوگوں کی انٹرسٹ پیدا ہوئی لوگوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو سرچ کرنا شروع کیا لوگوں نے جو ہے اس معاملے کے بارے میں تجسس اور تحقیق کرنا شروع کر دی تو یہ تھی وہ وجہ اور یہ سارا معاملہ جتنے بھی ہم لوگ جو ہے وہ بھلے کوئی اس کے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کوئی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سارے معاملے جو میں سب سے زیادہ نقصان میں وہ ستارہی آسن جا رہی ہیں اب آجیں زنیرہ مہم کی طرف دیکھیں زنیرہ مہم کو میں آج سے نہیں کوئی پیشل چار سال سے دیکھ رہا ہوں فار اگزمپل مطلب جب سے بھی یہ یوٹیوب پر ہیں میں تبی سے ان کو دیکھ رہا ہوں یہ جو ہے وہ کرنٹیشوز کے نام ان کا چینل ہے زنیرہ مہم کے نام سے کرنٹیشوز یہ کٹیگری ہے یہ ڈسکس کرتی ہیں کبھی جو ہے وہ آپ کو ان کے چینل کا ریوی بھی بنا کے دوں گا اچھا اب یہ خاتون اس کو جب میں سٹارٹ سے دیکھ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بڑی سینسبل خاتون ہے ہماری بہن ہے ویسے اللہ تعالی ان کو مزید کامیابی اسے نوازے مجھے لگتا تھا کہ یار یہ خاتون جو ہے وہ حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے مجھے لگتا تھا یار یہ خاتون جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل ان کا یہ والے ایمج میری آنکوں میں بالکل خراب ہو گیا کہ جب میری نظروں میں اچھا جب انہوں نے جو ہے وہ ایک ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرا ایشو نیا کریئٹ کر دیا ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے دوسری عورت کی عزت کی دھجیاں بکے دیں یار آپ خود بھی یہ خاتون ہو کیسے کیا کرتی ہو یار کیسی جنرلزم آپ کرتی ہو کہ ایک کی عزت کو بچانے کے لیے آپ نے دوسری کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے ایک کی بچارے کی کم ہو گئی ہے ایک کی بچارے کی عزت کی کم ملیا میٹ ہو گئی ہے یہ ایک اپناتی آپ نے جو ہے وہ حرم اکرا کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے عجیب بات کرتی ہیں یار آپ عجیب مطلب کہاں سے سیکھی آپ نے یہ والی جنرلزم اور کہاں سے لاتی ہیں آپ اس طرح کے ریسورسز کہ آپ جو ہے وہ اتنے گھٹیا ریسورسز ہیں آپ کے کہ آپ جو ہے وہ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے آپ کی ریسورسز آپ کی توجہ دوسری عورت کی جانب لگا رہے ہیں جبکہ آپ خود بھی ایک خاتون ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے مجھے کل والی ان کے ویڈیو دیکھے بہت افسوس ہے میں کتن جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں کرنا جاتا تھا لیکن ان کا یہ والا عمل بہت جو ہے وہ بودا تھا اس لئے مجبوراں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا پڑا اچھا اس میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جو ہے وہ ستارہ یاسن کے جیسے یہ والا معاملہ شروع ہوا تو سارے ہی اس کو کلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ ایسے بیچھے جو آف تاریکارڈ جو ہے ستارہ یاسن کی ہلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیکھیں ایس جی ریکشن والی بہن شکفتہ بہن جو ہے وہ ان سے میرے لاکھوں اختلافات ہیں میرے جو ہے وہ سینکڑوں انفیکٹ میں ہر معاملے میں جو ہے وہ ہر ویڈیو میں میں ان کو ہیٹرز کے طور پر یاد کرتا ہوں یہ بھی جو ہے وہ مجھے بڑے عجیب و غریب الفاظ سے اکثر نواز سی رہتی ہیں تو میرے ذاتیت پر بھی اکثر اٹیک کرتی رہتی ہیں یہ سارے معاملات ہیں لیکن اس معاملے میں یہ خاتون جو ہے وہ اپریشیٹ کی جانے کے قابل ہیں جیسے کل انہوں نے ایک کلپ بھی اپنی ویڈیو میں لگایا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ واقعی ستارہ یاسن کیلئے کام کر رہے تھے انہوں جو ہے وہ واقعی اس کو ایف آئیے میں جانے کے لئے قائل کیا تھا بلے برحال جو ہے وہ اندر خاتے میں کیا حقائق ہیں کیا سچی ہیں لیکن جو سامنے کی بات ہے جو نظر آ رہی ہیں اس میں اب تک جو ہے وہ مجھے وہ خاتون سچی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس بات کا جر دے دیکھیں ہماری ہم کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی نہ ہم جو ہے وہ کسی کے کسی کوئی ذاتی دشمن ہوتی ہے نہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زمین جائے دار بانٹنی ہوتی ہے نہ ہی ہم نے کسی سے لے کر کھانا ہوتا ہے نہ ہی اس طرح یاسین ہمیں دینے کو کھانے کو دیتی ہے اور نہ ہی یہ خاتون ہم سے کچھ چھیننے جا رہی ہیں جن کے خلاف جب ہم بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرا مقصد آپ لوگوں کو آپ کی توجہ اس طرح دلانا ہوتا ہوں کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے میرے پوائنٹ آ ویو سے مطلب کہ اگر ہم ایک کیلیبر بنا لیں دنیا کے معاملات کو جانچنے کے لئے ایک کیلیبر بنا لیں تو اس کیلیبر کے حساب سے جو کہ میرا کیلیبر ہے اس حساب سے جو ہے وہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے وہ کام ہوتا ہے میرا کہ میں آپ کو بتاؤں اب اس میں جو ہے وہ اس سارے معاملے میں سب سے زیارہ جو ہے وہ مجھے گھٹیا چہرہ جو نظر آیا ہے وہ صدام صاحب کا ہے ایس جیس والے صدام بھائی جو ہے وہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر باقی جتنے بھی لوگ جو ہے وہ جو ہیٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اور جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھلے وہ کوئی ایکشن دے رہا تھا کوئی پوزٹیو یا کوئی نیگٹیو مجھ سے میں سارے سب بھی نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے تو دیکھیں اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے اب جو ہے وہ اس معاملے کو مزید ڈسکشن نہیں کیا جانا چاہیے جو جہاں ہے جیسا ہے اس کو وہی پر سٹوپ کر دے آپ لوگ وہی واپس چلے جائیں اگر آپ کو کچھ دوسری شادی سے کوئی کنسرنز ہے آپ جائیں جتنا ماضی ڈسکشن کریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن کائنڈلی اس معاملے کو اب یہی پر پوز کر دیں اب یہی پر روک دیں تب ہی بہتر ہوگا یہ جیسے جیسے آپ ڈسکشن کرتے جائیں گے یہ معاملات خراب ہوتے جائیں گے یہ ایک یوٹیوب کی بجائے ایک مچھلی بزار بن جائے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مچھلیاں بیچنے پر دولا ہوا ہے تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ سبھی لوگوں سے تو کائنڈلی جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس معاملے کو ختم ہو جانا ہے جو اب تک لئے ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے باگ تنظیر بروقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تو ناظرین ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ